السلام علیکم دیر سٹوڈنٹس ویلکم تو آل آف یو کلکولیشن آف ارثمیٹک مین این ایمیڈ ویلو سیریز یہ ہمارا آج کا ٹوپک کلاس الیونت اکرونمکس کا ہمارا آج کا ٹوپک ہے کلکولیشن آف ارثمیٹک مین این ایمیڈ ویلو سیریز ہم پڑھ رہے تھے کہ ارثمیٹک مین کیسے ہم کلکولیٹ کرتے ہیں ان کیس آپ ڈیفرنٹ ٹائپس آف سٹیٹسٹیکل سیریز آج ہم دیکھیں گے کہ میڈ ویلوز اگر ہمارے پاس ڈیٹا دیا ہوا ہے صرف میڈ ویلوز دی ہوئے ہیں یعنی جو رینج آف نمبر یا فریکنسی ڈسٹوڈیشن جو ہے اس کے صرف میڈ ویلوز دی ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کی فریکنسی دی ہوئے ہیں تو اس کیسے ہم ہم ارثمیٹک مین کیسے کلکولیٹ کریں گے جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فالوئنگ ٹیبل گیوز مارکس ان سٹیٹسٹیکس آف دا سیڈوڈنٹس اپ کلاس فائنڈ آوٹ مین مارکس تو اس میں ہمیں مین مارکس فائنڈ آوٹ کلکولیٹ کرنا ہے یہ یہاں پر آپ کو یہاں پر یہ کنفیوجن نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں پر یہ جو ڈیٹا دیا ہوا ہے یہ کنفیوجن یہاں پر نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ڈیٹا جو ہے ڈسکریٹ سیریز ہے بلکہ یہ سیریز جو ہے it is a series of mid value series mid value دیا ہوا ہے کلاسز کا تو اس لئے آپ یہاں پر دیکھیں mid value دیا ہوا ہے 5, 10, 15, 20 اور ہر ایک mid value کے کارسپوننگ اس کی فریکونسی دی ہوئی ہے اس سیریز میں آپ دیکھیں کہ mid values already دی ہوئے ہیں ابھی ہمیں اس کے کلکولیٹ کرنا ہے اس کا arithmetic mean اس کا پروسیجر جیسے کہ یہاں پر دیا ہوا ہے جیسے کہ ایک سکریٹ سیریز میں ہم کرتے ہیں mid values دی ہوئے ہیں frequencies دی ہوئی ہیں اب کیا نکالنا ہے ہمیں multiple of mid value and frequencies fm ہمیں نکالنا ہے یعنی frequencies جو ہے ان کو ہمیں multiply کرنا ہے mid values سے mid values کو multiply کرنا ہے frequencies سے that is 5 multiplied by 5 is equal to 25 10 multiplied by 7 is equal to 70 15 multiplied by 9 is equal to 135 20 multiplied by 10 is equal to 200 25 multiplied by 8 is equal to 200 30 multiplied by 6 180 35 multiplied by 3 is equal to 105 40 multiplied by 2 is equal to 80 تو پھر ہمیں summation of frequencies نکالنا ہے frequencies جو ہے ان کی summation کیا نکال رہی ہے 50 اور summation of frequencies summation of summation of the multiple of frequencies and mid value is equal to 995 یعنی summation جو ہے fm وہ ہے 995 اب ان کو فارمولا میں ہمیں رکھنا ہے that is x bar اور mean is equal to summation of fm summation of fm divided by summation of f یعنی summation of frequencies is equal to 995 divided by 50 is equal to 19.9 mean marks is equal to 19 یعنی 19 that is our average or mean marks اب ہم دیکھیں گے کہ calculation of arithmetic mean in case of inclusive series inclusive series وہ series ہوتی ہے جہاں پر ایک class interval کا upper limit اسی class interval میں include ہوتا ہے class interval کا upper limit ہوتا ہے وہ دوسرے class interval کا lower limit نہیں بنے گا اور وہ جو ایک class interval ہوتا ہے اس کا upper limit ہے upper limit کے corresponding values ہوں گے وہ دوسرے class interval کا حصہ نہیں بنیں گے اس class کا حصہ بنیں گے اس لئے اس کو کہا جاتا ہے inclusive series that means it includes the values of its upper limit of the class interval تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ calculation of arithmetic means in case of inclusive series pocket expenses دیے ہوئے ہیں یہاں پر frequency distribution دی ہوئے یہ data intervals of inclusive series first class 20 to 29 دوسرا 30 to 39 third 40 to 49 4 50 to 59 that is 60 to 69 اور ان frequencies یہاں پر دی ہوئی ہے اب ہم ان calculate کریں گے arithmetic mean اس کا calculate کریں گے دیکھیں یہاں پر pocket money ہے first column میں پھر اسی کا mid value نکالا گیا یہاں پر frequencies ہیں تو یہ ہم دیکھیں گے اس کو کس طرح کرتے ہیں دیکھیں پہلا pocket menu یہاں پر دیا ہوئے ہے frequencies یہ دی ہوئی ہے third column pocket menu 20 to 29 30 to 39 یہ frequency جو class intervals دی ہوئے ہیں اب ان کے پہلے class intervals ہمیں mid value نکال 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 that is lower limit plus upper limit divided by 2 20 plus 29 divided by 2 تو یہ بنتا ہے 49 divided by 2 تو کتنا آئے گا 24.5 پھر ہے 30 پلس 39 divided by 2 تو یہ 34.5 اسی طرح سے up to the end 44.5 54.5 to 64.5 number of students frequency وہاں پر دی ہوئی ہے ہمیں data table میں ہی یہ اس کی frequencies اب ہمیں نکال نا ہے deviation mid values کی deviation from assumed average پہلے ہمیں ایک choose کرنا ہے ایک assumed average یہ جو mid values ہم نے نکال ہے اس میں سے ایک assumed average ہمیں choose کرنی ہے so for example assumed average ہم نے لیا 44.5 44.5 اب ہم دیکھیں گے دوسرے جو mid values ہیں وہ assumed average سے کتنا vary ہو رہے ہیں 24 کو minus کریں گے 44.5 تو آئے گا minus 20 34 minus کریں 44.5 ہوتا گا minus 10 44.5 minus 44.5 0 54.5 minus کریں گے 45 4.5 44.5 تو آئے گا plus 10 52 کیونکہ جس جس کو ڈیڑکٹ کر رہے ہیں وہ زیادہ greater number ہے اور ڈیڑکٹ کر رہے ہیں یعنی assumed average is smaller than the number which we are did یعنی assumed average جو ہے that is smaller وہ چھوٹا ہے اس نمبر سے جس سے ہم ڈیڑکٹ کر رہے ہیں 54 point 5 جو ہے اس سے ہم 44.5 ڈیڑکٹ کر رہے ہیں تو ہم دیکھتے کہ اس سے چھوٹا ہے نمبر تو اس لئے یہ positive نمبر آئے گا 54 point 5 اس کو ہم ڈیڑکٹ کریں گے 44.5 آئے گا پلس 10 64.5 کریں گے 44.5 آئے گا 20 پلس 20 تو یہ ہمارا نکلا ہے یہاں پر deviation اس کو ہم represent کرتے ہیں d سے یہ ہم لکھتے d is equal to m minus a sit up deviation d is equal to sit up deviation is equal to d divided by c that is deviation divided by common factor divided by common factor sit up deviation joh that is deviation d dash sit up deviation ko represent d dash se یہ برابر ہوتا deviation joh deviation is nikli d is ko jab divide kerte c that is common factor common factor here 10 20 divided by 10 is equal to minus 2 minus 20 minus 10 divided by 10 is equal to minus 1 0 divided 10 10 divided 10 plus 1 10 divided 20 divided 10 plus 2 2 ab ham johan wo nikaling in multiple of set up deviation and frequency f d dash f d dash multiple kering ab ham set up deviation ko or frequencies ko set up deviation or frequencies ko multiply kering ghe 10 multiplied by minus 2 is equal to minus 20 8 multiplied by minus 1 to minus 8 6 multiplied by 0 0 ye aegah 4 multiplied by plus 1 to 4 2 multiplied by plus 2 equal to 4 summation of f d dash is equal to minus 20 to f d dash summation kitna a r minus 20 summation of f d summation of frequencies and step deviation is equal to minus 20 kyun kya positive numbers that is equal to 8 or negative number kya summation bant hai 28 28 minus 20 to yai minus 20 is data formula x bar is equal to assumed average plus summation of f d divided by c common factor d plus minus 20 summation of f d dash kya minus 20 divided by 30 summation of f 30 yaha par dekhiye aap summation of frequencies 30 into 10 is equal to 44.5 20 divided by 30 to yaha par aap dekhiye minus 6.67 minus 6.67 44.5 minus 6.67 اگر یہ positive نمبر ہوتا تو یہ assumed average کو ہم add کرتے پر چونکہ یہ negative نمبر ہے تو یہ ہم assumed average سے کیا کریں گے اس کو deduct کریں گے تو یہ جب ہم یہ 6.67 آ گیا تو یہ ہم deduct کریں گے 44.5 سے 44.5 minus کریں گے اس کو 6.67 تو یہ آ رہا ہے 37.83 تو ہمارا average pocket expense جو ہے that is 37.83 یہ ہمارا یہاں پر arithmetic mean یہ جو mean value جو ہے وہ نکلا ہے 37.83 تو یہ تھا ہمارا آج کا یہ topic related to the calculation of arithmetic mean in case of mid value frequency series اور inclusive series تو یہ آج کا ہمارا یہ topic complete ہوتا ہے اگر للا topic کے لئے ہم دوسرے lecture دوسرا ایک topic لے کر آپ کے پاس آئیں گے تب تک کے لئے آپ اس کا revision کیجئے اس کو پھر سے revise کیجئے السلام علیکم با time mate آپ ب pm آپ ают